اس مووی کی کہانی ایک سچی گھٹنا پر ادھارت ہے تو یہ کہانی ہے پیار اور کلچر کی جسے دیکھ کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کتنی سندر اور انوکھی ہے آج ہم مسائی سبھتا کے بارے میں جانیں گے جو کی اپنی انوکھی سنسکریتی اور ریتی رواجوں کی وجہ سے بہت پرسدھ ہے جن کو پراشنکال سے شکاری اور یودھا کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے آج کے زمانے میں صرف اسے ہی امیر مانا جاتا ہے جس کے پاس بہت دھن دھولت ہو پر اس سمدائے میں ایسا بلکل نہیں ہوتا یہاں پر اسی وقت کو امیر مانا جاتا ہے جس کے زیادہ بچے ہوں اور یہی ان کی ریت ہے لیکن کیا ہوگا جب ایک گوری لڑکی کو ایک مسائی لڑکے سے پیار ہو جائے اور وہ اپنے سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے کے لیے آ جائے تو کیا وہ لڑکی اس کے دنیا میں رہ پائے گی یا اسے چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی جائے گی اب ہم جانتے ہیں سچی گھٹنا کے بارے میں مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں کیرلا نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کس فیڈزر لینڈ میں رہتی ہے جو کہ اپنے بوئی فرن شفٹن کے ساتھ چھٹی منانے کے لیے آئی ہوتی ہے اور جب وہ دونوں فیری سے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیرلا کی نظر دو مسائی یودھاؤں پر جاتی ہے جن لوگوں نے بہت عجیب طریقے کا پہراوہ پہنا ہوا ہے اور وہ انہیں ہی دیکھتی رہتی ہے تب لے مالن اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ ٹک ٹکی لگا کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں ایک نظر والا پیار ہو گیا ہے اب جب وہ فیری سے اتر کر مارکٹ میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے لٹیرے پر جاتے ہیں جس وجہ سے وہ ان لوگوں سے بچنے کے لیے تیز بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور لے مالن سے ٹکراتے ہیں تب ہی لٹیرے اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ مسائی سمودائے کے لوگوں سے کافی ڈھگتے ہیں اور اب شفٹن اور کیرلا ان کے سہارے سے فیری تک آ جاتے ہیں اور شفٹن ان کے ساتھ فوٹو بھی لیتا ہے پر کیرلا اور لے مالن ایک دوسرے کے طرف دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے جسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی بات آگے بڑھنے لگی ہے اب ان دونوں نے واپس اپنے گھر جانا تھا تو وہ بس سٹیشن جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بس مس ہو چکی ہے جس وجہ سے وہ ایک ہوتل میں رکھتے ہیں لیکن کیرلا ابھی بھی لے مالن کے بارے میں سوچ رہی تھی اور وہ اس کی پیار میں اتنا کھو چکی تھی کہ اس نے اپنے بوئی فینڈ کے ساتھ بریک اپ کرنے کے بارے میں ڈیسائیڈ گئی آ تھا نیکسٹ جب وہ ائرپورٹ آتے ہیں تو وہ شفٹن سے کہتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ اسے لے مالن پسند آنے لگا ہے اور وہ اب اسی کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہے تب شفٹن گسے سے بولتا ہے کہ تم اس لڑکے کی وجہ سے مجھے چھوڑ رہی ہو جس کا اس دنیا میں کوئی بھی وجود نہیں ہے اور وہ اپنی فلائٹ میں چلا جاتا ہے اسے جاتے دیکھ وہ آنکھیں بھر آتی ہے اب کیرلا لے مالن کے دوست سے ملتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں بار فلوئی چلا گیا ہے جو کہ سامبورا جلے میں ستت ہے تو کیرلا بس سے تیرہ گھنٹوں کا سفر کر کے میرلن پہنچتی ہے جہاں وہ الیزابیت نام کی عورت سے ملتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک جرمن ہے اور اسے یہاں ایک لڑکے سے پیار ہو گیا جس وجہ سے وہ یہی پر شفٹ ہو گئی اس کے بعد وہ دونوں مارکٹ جاتے ہیں اور لے مالن کی فوٹو دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں آخر کار لے مالن اسے مل جاتا ہے اور وہ رات بھر باتیں کرتے ہیں اور وہ اگلے دن کیرلا کو اپنی بستی میں لے جاتا ہے وہ اسے اپنے پروار اور باقی کے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جس وجہ سے کیرلا بہت خوش ہوتی ہے اس نے مسائی کلچر اور ان کے بارے میں سٹڈی کی تھی اس لیے اسے بھی تھوڑی بہت مسائی بھاشا آتی تھی اگلے دن کیرلا کو کھانے کے لیے ایک جانور کی ہڈی دی جاتی ہے جس سے وہ انکمپیٹیبل تھی کیرلا نہانے کے لیے وہاں جاتی ہے جہاں پر وہ سب لوگ نہ آتے ہیں لیکن لے مالن اسے روک لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اسے کوئی ایسے دیکھے جس وجہ سے وہ اسے دوسری جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا تب وہ دونوں اپنی فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ پیار تو پیار ہوتا ہے جو کسی بھی جاتی اور بھاشا کے لوگوں سے ہو سکتا ہے کیونکہ اب کیرلا کو ایک انکم سوس کی ضرورت تھی اس لیے اسے اپنی ایک شاپ کھولنی تھی تو وہ اپنی سٹی جاتی ہے اپنی شاپ کو بیچنے کے لیے جہاں وہ اپنے فیملی میمبرز کو بتاتی ہے کہ اسے ایک مسائی لڑکے سے پیار ہو گیا ہے اس لیے وہ یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے اور اب وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن اس کی فیملی اس کے اس فیصلے سے بلکل بھی کچھ نہیں تھی اب کیرلا اپنی سویڈزلینڈ کی شاپ بیچ کر لیے ملن کے پاس آتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ یہاں پر کبھی بھی واپس نہیں آئے گی لیکن وہ آئی وہ اگلے دن شادی کر لیتے ہیں سارا گاؤں ان کی شادی سے بہت خوش ہوتا ہے اور جشن مناتا ہے اگلے دن کیرلا میرلین آتی ہے جہاں پر وہ الیزابیت سے ملتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ شاپ کھولنے کے لیے میرلین جا رہی ہے کیونکہ اسے یہاں انکم سوس کی نیڈ ہے جس وجہ سے وہ یہاں پر جگہ دیکھنے کے لیے آئی ہے تب وہ کیرلا کو جگہ دکھاتے ہیں لیکن یہاں پر لی ملن کہتا ہے کہ ہمارے پاس بکریاں ہیں جس سے ہم اپنا گزارہ کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں شاپ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب کیرلا کہتی ہے کہ وہ صرف جانوروں کا ماس کھا کے ہی زندہ نہیں رہ سکتے انہیں جینے کے لیے ادھونی چیزوں کی بھی بہت ضرورت ہے تب لی ملن اس کا ساتھ دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے میرلین میں اپنی شاپ کھول لی ہے اور جب ڈرک ڈرائیور سارا سامان لے کر آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ حساب کتاب کرتی ہے کیرلا کو اس کے ساتھ بات کرتے دیکھ کو دوسرے انسانوں سے بات کرنا اسے پسند نہیں تھا اسی دن میری چیف اپنی بھتیجے کو ساتھ لاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حساب کتاب میں بہت اچھا ہے تم اسے اپنے ساتھ جوب پر رکھ سکتی ہو کیرلا اپنی ہیلپ کے لیے اسے اپنی شاپ پر کام دے دیتی ہے اور اسی دن اس کی شاپ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جس وجہ سے وہ بہت خوش ہوتی ہے لیکن چیف کا بھتیجہ بلکل بھی کام نہیں کرتا ایسے ہی بہت دن بھی جاتے ہیں اور کیرلا پرگنٹ ہو جاتی ہے ایک طرف لیو مالن اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن بیر ہی پیتا رہتا ہے جیسے کہ لیو مالن کو اس کی کوئی فکر ہی نہ ہو اب ایک دن وہ کچن میں آتا ہے اور پیچھے کا دور کھلا ہوا دیکھ کر اسے کیرلا پر شک ہوتا ہے کہ اسے ملنے کے لیے کوئی یہاں پر آیا تھا کیرلا کہتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں آیا تھا اور وہ پرگنٹ بھی تھی جس وجہ سے وہ بہت دکھی ہوتی ہے اب اگلے دن کیرلا کو پتہ چلتا ہے کہ لیو مالن اپنے دوستوں کو فری میں سمان دیتا ہے جس وجہ سے اسے بہت نقصان ہو رہا تھا اور وہ اسے کہتی ہے کہ اگر وہ ایسے ہی سمان باٹھتے رہے تو ایک دن ان کی شوق بند ہو جائے گی لیکن لیو مالن کو لگتا تھا کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں اور وہ سویڈزر لینڈ جا کر اور بھی پیسے لا سکتی ہے تب وہ گصے سے وہاں سے جاتا ہے تو کیرلا بھی اسے منانے کے لیے جاتی ہے لیکن یہ اس کا روز کا کام بن گیا تھا کہ اپنے ہی گلتی پر گصہ ہونا اور کیرلا کا اسے منانا کہیں دن بعد کیرلا کو لیبر پین ہونے لگتا ہے لیکن اسے ڈاکٹر کی پاس لے جانے کے بجائے سمودائے کی پوری عورتیں اس کا پیٹ ملنے لگتی ہیں جسے اسے اپنے بچے کی چنتہ ہونے لگتی ہے تب ہی چرچ کے فادر ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور کیرلا نے ایک بچے کو جنم دیا جو کی خطرے سے باہر ہے لے مالن ان سے ملنے کے لیے ہاسپٹل آتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اگلے دن کیرلا گھر آتی ہے اور شاپ کو سنبھالتی ہے اور ادھار دینا بند کر دیتی ہے منی چیف کا بطیجہ اچھے سے کام نہیں کرتا اس لیے وہ اسے کام سے نکال دیتی ہے کیونکہ کیرلا نے اسے جوب سے نکالا تھا اس لیے وہ اسے ماننے کے لیے آتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لے مالن آ جاتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے جب کیرلا اسے روکتی ہے تو وہ اسی پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اب اگلے دن مسائی سمدائی کی ایک سبب بلائی جاتی ہے جس میں مکیا کہتا ہے کیرلا دو بکریاں ہر جانے کے طور پر چیف کو دے گی اور چیف اسے پانچ بکریاں دے گا اب اس گھٹنا کے بعد ان میں دوریاں جاتی ہیں اور لے مالن اسے ہی اس سب کا ذمہ دار سمجھتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی سنسکریتی سے دور ہوتا جا رہا ہے اب بہت ٹائم بھی جاتا ہے اور ان کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھتا ہے اور جب وہ کسی سے بات کرتی ہے تو لے مالن کو اچھا نہیں لگتا پر وہ ہر بار اسے یہی سمجھاتی ہے کہ وہ کسی کو بھی اس نظروں سے نہیں دیکھتی جیسے وہ اسے دیکھتا ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ایک دن لے مالن اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اسی شام کیرلا اپنے بچے کو لینے کیلئے بھی لے جاتی ہے جہاں ان کی بہت لڑائی ہوتی ہے اور لے مالن کہتا ہے کہ وہ ان سب کو ختم کر دے گا جن سے تم بات کرتی ہو جب کیرلا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اسے تھپڑ مارتا ہے اور بدلے میں کیرلا بھی اسے تھپڑ مارتی ہے لے مالن کیرلا کو مارنے لگتا ہے تب ہی سارے لوگ اسے روک لیتے ہیں پر کیرلا بہت اداس ہوتی ہے کیونکہ اس نے اس دن کی کوئی امید نہیں کی تھی اور یہ پہلی بار تھا جب لے مالن نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اگلے دن لے مالن اسے منانے کے لیے اپنے سارے بال کار لیتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ کیرلا کو وہ ایسے ہی پسند ہے جیسا وہ ہے اگلے دن وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اور لے مالن انہیں چھوڑنے کے لیے بس ٹاپ جاتا ہے لیکن وہ اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اب وہ یہاں کبھی واپس نہیں آئے گی تو کیرلا اس کا کوئی جواب نہیں دیتی اور لے مالن بس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ سچی گھٹنا پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں تھائنکیو